سسکرائب کریے آریورت انڈیا یوٹیوب چینل کو اور ویل آئیکن دبائیے سارے لیٹیش ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ ایک دم فری ہے نمسکار دوستو آریورت انڈیا میں آپ کا سواگت ہے اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جو پینچس ہوتا ہے جیسے اتسار اور ڈائریا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے میں کیا لکشن دکھائی دیتے ہیں ایسے میں روگی کیسے پہچانیں کہ جو اسے ہوا ہے وہ سامان دست ہے یا ڈائریا یا اتسار کی سمسیہ ہو گئی ہے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں جانکاری دینا چاہتا ہوں جہاں پر آپ یا ان چیزوں کو جان لیتے ہیں ان لکشنوں کو پہچان لیتے ہیں تو نشط طور پر آپ ڈائریا کی سمسیہ کو پہچان پائیں گے اور اس کا اوچھت علاج بھی کر پائیں گے تو دوستو سب سے پہلے تو یہ بات دھیان رکھنے کی پینچس کا روگی اڑت چنہ ماوہ آدھی سے بنے ویبھن پدارتوں کے سیبن سے اور ہلکے پدارتوں کا ادھک ماترہ میں سیبن سے ہوتا ہے جو پدارت ادھک گھی تیل سے یکت ہوں تتھا ادھک مسالے کے سنیوک سے بنے اس سے پینچس کی بیماری ہو جاتی ہے اس میں بار بار سونچ کرنے کی سنکہ بنی رہتی ہے دست ادھک پیڑام سے نہیں ہوتا جبکہ اس میں چکنہائی لیے ہوئے پدارت جس میں آؤ کہتے ہیں ملا رہتا ہے کبھی کبھی خون بھی آ جاتا ہے پرنتو کبھی کبھی خون کے اور آؤ دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں پیٹ اور گودہ میں ایسی اٹھن ہوتی ہے جس میں روگی کو پیڑا ادھک ہوتی ہے اور بیچینی انبوہ ہونے لگتی ہے کبھی کبھی سمانے روپ سے بکھار بھی آ جاتا ہے آج کل جون جون اس روگ میں بردی خوتی جا رہی ہے تیون تیون اس روگ میں بھینکر روپ سے آئی دن سامنے آ رہے ہیں آتوں کی سوجن آتوں میں پھیلنے جانا اور سکڑ جانا آتوں میں گھاو ہو جانا شنگرہڑی آتی انیک روگ ہیں جن کا روپ بھینک ہو جاتا ہے پاچن ٹھیک پرکار سے نہ ہو نیکے کاران خون بھی پونڈ ماترہ میں نہیں بن پاتا ہے جس سے وقتی دنوں دن دربل ہوتا چلا جاتا ہے اس روگی کے بھوجن کرنے اور سونٹ جانے میں بڑا سمبند رہتا ہے ارثات جب روگی بھوجن کرتا ہے سونٹ جاننے کی اکچھا ہوتی ہے ایسے روگی کو پراتہ کال ملوکرس کریا کے پر چائے چائے آدھی نازتہ کرنے کے بعد پونہ سونٹ جانا پڑتا ہے اسی پرکار سایا کال اسے ایک یا دو بار سونٹ جانا پڑتا ہے مل کے اندر بینا پچے پروٹین کے فائبر ملتے ہیں یہ کرم ورسو تک چلتا ہے تدھر روگی اپنے کو سست مان کر اس کی چنتہ نہیں کرتا ہے اس کا کارن یہ بھی ہے کہ اسے پرتیکچ روپ سے اپنے سواست میں کوئی انتر نہیں دکھائی دیتا ہے پرانتو جو جو سمیں بیٹتا جاتا ہے یہ روگی اپنے اندر کمجوری کے انیک لکھن انگوہ کرتا ہے اس کے میں گیس بنتی پرمب ہو جاتی ہے اس کے کان کبھی کبھی بے چینی محسوس ہوتی ہے اس کے اترکت اینیمیا رکت ہینتا ہو جاتا ہے اور موہ میں چھالوں کی سکایت ہو جاتی ہے موہ کا سواد بگڑ جاتا ہے کئی بار روگی کو لگتا ہے کہ اس کا دل بیٹھ رہا ہے یوہ واسطہ میں روگی کے چہرے پر محسوس ہو جاتے ہیں اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پر جو پینچت اتسار یا ڈائریا ہے وہ کس طرح کا روگ ہے اور اس میں کس طرح کے جو لکھن آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو امید ہے دوستو دیگے جانکاری آپ کے کام آئی ہوگی اس طرح کی جانکاریوں کے لئے امید ہے اپنے چینل کو سسکرائب کر ہی لیا ہوگا نہیں کیا تو کل لیجئے ویڈیو کو لائک کریے تو سر میڈے پر سیار کریے اور کمینٹ کریے اس ویڈیو کو اندر تک دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد